اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت سے پہلے کیا اہلِ حدیثوں کی کوئی مسجد تھی برائے کرم وضاعت فرمائیں دیکھئے ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت سے پہلے اہلِ حدیث مسجد تھی یا نہیں تھی اس تعلق سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انگریز کے دور میں اہلِ حدیث کو وہابی کے نام سے بدنام کیا گیا اور جتنے مظالم انگریزوں نے وہابیوں پر ڈھائے ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں اور تاریخ میں موجود ہے میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا نہ یہ اس وقت موضوع ہے ہماری جماعت کے ایک صاحب علم مولانا جلال الدین قاسمی صاحب نے اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں کچھ مساجد کا ذکر کیا ہے جس میں ایک مسجد سیمی گجرات میں ہے یہ احمد آباد سے ایک سو اسی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ملک محمود نے اس مسجد کی تعمیر کی ہے آٹھ سو ساٹھ ہجری میں اس مسجد کی تعمیر ہوئی ہے اس کے بعد پھر یہ کچھ بوسیدہ ہوئی تو بارہ سو اکیس ہجری میں اس کی مرمت کی گئی ہے مسجد آج میں موجود ہے اور جماعت اہل ادیس کے پاس ابتدا سے آج تک جماعت اہل ادیس کے پاس ہی ہے تو آٹھ سو ساٹھ ہجری میں انگریزوں سے کئی صدیوں پہلے سے اس مسجد کا وجود ہے گجرات صوبے میں دوسری مسجد اہل ادیس کے نام سے ہے ہری ہر بلاری کرناٹک میں ہے یہ مقام جو بلاری کے پاس ہے گیارہ ہجری میں اس مسجد کی تعمیر ہوئی ہے وہ بھی انگریزوں سے کہ یہاں حکومت کرنے سے کئی صدی پہلے اس مسجد کا وجود ملتا ہے تیسری مسجد ہے دیون حلی اس مسجد کی تعمیر اٹھارہ سو تیس عیسوی میں ہوئی ہے انگریزوں کی حکومت یہاں اٹھارہ سو ستاون میں ہوئی ہے اور اٹھارہ سو ستاون سے لے کر انیس سو سنتالیس تک انگریز رہے ہیں اس مسجد کی تعمیر ہوئی ہے اٹھارہ سو تیس میں اسی طرح وشاقہ پٹنم میں فورٹ کے ایریے میں ایک مسجد ہے جو جماعت اہل ادیس کے پاس ہے ابتدا سے لے کر اب تک اور اس کی تعمیر اٹھارہ سو چوالیس میں ہوئی ہے یہ بھی اٹھارہ سو ستاون سے پہلے کی ہے تو ان چار مسجدوں کا ذکر ہم نے کیا ہے اس کے علاوہ اور بھی مساجد ہوں گی جہاں تک ہم پہنچ نہیں پائے ہیں یہ سوال اگر حقیقت دیکھی جائے تو لایانی سا سوال ہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مسجد نموی بیت اللہ شریف مسجد اقصا جو قدیم ترین مساجد ہیں یہ مساجد کس کی ہیں ظاہر ہے یہ انہی لوگوں کی ہیں جن کا منحج جن کا مسلک جن کا عقیدہ جن کا طریقہ فکر و طریقہ عمل وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا صحابہ اکرام کا تھا تابعین کا تھا اور عیمہ ہدا کا تھا تو یہ سوال کرنا خود